رمضان اٹھائیس دن ہو گئے اور آپ نے ہمیں کافی وقت دیا اس کے لئے ہم آپ کے شکر ہزار ہیں اور آج بھی ہم آپ کے شکر ہزار ہیں ناظرین دوسری ایک اہم شخصیت ہر دل عزیز شخصیت ہے بہترین آواز بہترین انداز بہترین سلیکے سے پڑھتے ہیں اور فیملی پڑھنے کے حوالے سے بھی فیملی بیک گراؤنڈ اسی انداز سے چلا آ رہا ہے کہیں شاکر زیدی صاحب کا نام لیں یا ناظرین زیدی صاحب کا نام لیں یا عرفانہ درابدی صاحب کا نام لیں ایک بڑے بڑے نام ان کی فیملی سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی فیملی کا ایک ایسا چشم و چوراک جس نے اپنے ان بڑوں کی لیگیسی کو آگے لے کر جو چلیں اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنا ذاتی ایک اپنا انداز اپنی پہچان بنائی ہے بچپن سے ہی سناخانی کر رہے ہیں بہت چھوٹی عمر سے میں بھی ان کو دیکھتا آ رہا ہوں اور بہت اس وقت چھوٹی عمر تھی ان کی جب ناصر زیدی صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے کلام کا آغاز کیا لیکن اب ماشاءاللہ ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور کہتے ہیں نا کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ پہلے بیٹا جو ہے وہ باپ سے پہچانا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ باپ بیٹے سے پہچانا جاتا ہے تو ماشاءاللہ آج یہ وقت ہے ایک رضا باز زیدی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پوری دنیا میں حمد ناعت منقبت نوخانی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بہت ساری مدد ویڈیوز آپ ان کے مختلف ٹاپکس پر دیکھتے ہوئے ہیں بہت کم ٹیلیویجنز پر انہوں نے وقت دیا ہے ٹیلیویجن پر ان کو بلائے جاتا ہے لیکن ان کے اپنی دیگر ممالک میں مسروفیات رہی ہیں لیکن کیونکہ اس سال ہمارے ساتھ یہ موجود ہے اور اسپیشل ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ تشریف لائیں جناب رضا باز زیدی صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے آپ کی دعا آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسپیشلی اس ٹرانسپیشن میں ہمارے ساتھ آئے آپ کا بہت شکریہ اور پہلی بات سب سے کہ جو محبتیں ملتی ہیں میں اس کا مقروض ہوں ہمیشہ اور جس محبت سے آپ بلاتے ہیں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں نہ ہوں آپ کی ذرا نوازی آپ نے عزت بخشی اچھا رضا بھائی اور ملانا عابدی صاحب دونوں سے بسیق ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تقریری مقابلہ ہوگا وہ دونوں آپ سماعت فرمائیے گا اور آپ کی رائے جو ہے دونوں حضرات کی ہمارے لئے قابل ستائش ہوگی میں چاہوں گا کہ اگر ہم تقریری مقابلہ شروع کریں جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے مقررین ہمارے پاس آئے ہیں آج کی دو مقررہ ہیں دونوں کے ٹاپک الگ الگ ہیں پہلی مقررہ ہیں عرفہ تبصم اور دوسری مقررہ کا نام ہے رمشا چہدری میں درخواست کروں گا پہلے عرفہ تبصم صاحبہ سے کہ وہ راسترم پتر شیف لائن اور اس سیگمنٹ کے لئے تعاون کیا ہے نائن ٹیولین ٹورز نے جو حج عمرہ اور زیارت کے حوالے سے قابل اعتماد نام ہے جو ہماری اپنی کمپنی ہے جب بھی آپ حج عمرہ اور زیارت کے حوالے سے جانا چاہیں تو ہم سے یعنی ہماری کمپنی نائن ٹیولین ٹورز سے رابطہ کیجئے اور ماز جی کی طرف سے جیتنے والے جو فاتحوں کی بکر ان کو گفٹ ٹیمپر دیا جائے گا اسلام علیکم عرفہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تیاری پوری ہے آپ کی ماشاءاللہ عرفہ آپ کا ٹوپک ہے اس شہر خموشہ میں یہ ہنگام عجب ہے بسم اللہ آواز نے ارقاش کے ذریعے سکوت کو توڑا اور حیرت کے سمندر نے اپنی موجزن موجوں میں غوتے دیے پھر کہیں جا کر ہوش سنبھالا تو آواز نے لفظوں کا سہارا لے کر شور کی شکل اختیار کی اس بحث وادی میں یہ شور کیسا ہے سنا ہے مفلسی کے شکار لوگوں نے بڑے مشہور ڈرامے کی آخری قسط پر اپنے لبوں پر لگے تالوں کو کھولا ہے سانہات کے طوفان مگھیری اس قوم نے ایک کم عمر جوڑے کی شادی پر اپنی چپ کو توڑا ہے جو اپنی قوم کے بچوں کے قاتل کو قید نہ رکھ پائے انہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا عظم کیا ہے جن کی قسمت کو آٹے چینی کے بہران سے مزین کیا جاتا ہو انہوں نے نعرے لگائے بھی ہیں تو فقط یہ کہ تُو کافر تُو غددار جس پر اسرافیل نے بھی یہ سوچا کہ کاش سور پھونکنے کا وقت جلد ہوا جائے اور پھر شور نے زور پکڑا اور ہنگام کی شکل اختیار کی عجب شور تھا جو شور سے آری تھا ہر شخص کی جبیم پہ ہے پسمردگی کا چہروں پہ زندگی کی تمازت کب آئے گی اپنی بیتابیوں کا سبب بھی نہیں ہمیں معلوم اپنے کیے پہ ہم کو ندامت کب آئے گی صدرِ عالی وقار مزفرگرد میں لٹی مختارہ مائی بلوچستان میں بیابرو ہوتی شازیہ خالد کے لیے اس شہرِ خاموشہ کے باسوں کی کوئی اہمیت نہیں اس ماہ کی نظر میں اس شہرِ خاموشہ کے حکمرانوں کی کوئی اہمیت نہیں جس کا بیٹا افلاس کے ہاتھوں تنگا کر منارے پاکستان سے چھلانگ لگا گیا شہرِ خاموشہ کی اہمیت اس قلاش کے لیے کچھ بھی نہیں جو شہرِ لاہور کی ٹھٹرتی راتوں میں دم توڑ گیا اس مفلس کی نظر میں ہم خاموش باسیوں کی کوئی اہمیت نہیں جو دھر کی جلدی دوپہروں میں ننگے پیر ریت پر تڑپ تڑپ کر مر گیا اس ماہ کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت نہیں جس نے غربہ سے تنگا کر اپنے بچے کپڑوں کے داموں میں فرخت کر دیے جی ہاں صدرِ علی وقار اس شہرِ خاموشہ میں یہ ہنگام عجب ہے مظلوم کی صدا میری سماتوں تک پہنچ نہیں پا رہی کشمیری بہنوں کی ندائیں اس ظلمت کی فضا میں کہیں گم ہو چکی ہیں زیب وقار نہ جانے کتنی ہی معصوم کلیاں جنسی حوض کا نشانہ بنا کر قتل کر دی گئیں ماں باپ انساس کے لئے گڑ گڑاتے رہے کسی قاسم کو مدد کے لئے صدایں دیتے رہے مگر اس شہرِ خاموشہ نے اپنی خاموشی نہ توڑی شام برما فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت سغرہ برپا کی گئی مگر ہم سومن بکمون امیون کی عملی مثال پیش کرتے رہے ہمارا نظام تعلیم ہمارے سابقہ انگریزاقاؤں کی محرون منت ہے مگر ہم اپنے ذاتی مفات کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں ساسوں کا کاروبار کیا جاتا ہے مگر ہم خاموش تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح پرالی وقار یہ شہرِ خاموشہ انسانوں کے نہیں خیالات کے ہنگام کو اپنے سینے میں دباتا ہے بہت شکریہ جزا کر رہا یہ تھی عرفہ طبصم صاحبہ میں درخواست کروں گا ریمشاہ چودری صاحبہ سے بلاؤسٹرم پہ ترشیف رائیں اسلام علیکم ریمشاہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی تیاری پر آپ نے کافی ویٹ کیا ہم معذر چاہتے ہیں کافی انتظار میں آپ دونوں صاحبہ نہیں آپ کا موضوع ہے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے مقبول چپ بھارتی پوجی سلار حکم دیتا ہے مقبول بول پاکستان مردہ بات مقبول چپ بھارتی پوجی اس پر کورے برساتے ہیں اور کہتے ہیں مقبول بول پاکستان مردہ بات مقبول کہتا ہے پاکستان زندہ بات اس کے بعد اس کے ناکھن نکال دیا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب بول پاکستان مردہ بات وہ اس وقت بھی یہ پاکستان کا نوجوان کہتا ہے پاکستان زندہ بات اور دشمنوں کی دیواریں ہلا کے رکھ دیتا ہے اس کے بعد جنابِ بالی اس کی زبان کار دی جاتی ہے اور اس نے کہا جاتا ہے کہ اب بول پاکستان زندہ بات اب بول کی دکھا پاکستان زندہ بات تو وہ اپنی کٹی ہوئی زبان سے کٹی ہوئی زبان کے لہو سے کیٹ کھانے کی دوار پر تحریر کر دیتا ہے اور دشمنوں کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے جنابِ صدیاری بکار بھلے ہم تعداد میں کم ہیں مقتل میں آئیں گی بگاوت کرنے والے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا بگاوت کرنے والے کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہمیں انسان کی انسانیت کا باب رکھنا ہے ہمیں انسان کی انسانیت کا باب رکھنا ہے ہمیں خون ہم خون ہمارا خون بولتا ہے اگرچہ سر نہیں اگرچہ سر نہیں رہتا ہمارا خون بولتا ہے اگرچہ سر نہیں رہتا جناب ستیالی وقار اگر تاریخ کے عورات پلٹے جائیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی نئی تبدیلیں آتی ہیں تو اس کے لئے لہو چاہیے ہوتا ہے اور لہو نئی تاریخ رکم کرتا ہے جناب ستیالی وقار اگر انیس سو پیسٹ کی جنگ کی بات کی جائے تو ہمارے نوجوان دشمنوں کے ناپاک ارادے دفن کرتے ورے نظر آتے ہیں دشمنوں کے ٹینکوں کا قبرستان بناتے نظر آتے ہیں جناب والی وہ ثابت کرتے ہیں کہ لہو بولتا بھی ہے جناب والی اگر ہم بابر خان کی بات کی جائے ولی بابر کی بات کی جائے تو اس نے بھی ناحق بولنے پر اپنی جان کا نظر آنا دیا تھا جناب والی اگر ہم ہنگو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک لڑکے کی بات کر رہے ہیں اعتزاز حسن کی تو اس نے اپنے ساتھیوں کا بچاتے ہوئے اپنی جان کا نظر آنا دیا تھا تو اس نے ثابت کیا تھا کہ لہو بولتا بھی ہے لہو بولتا بھی ہے جنابے والی ہمارے حکمان کسی کسی سے کم نہیں وہ اس بات کی حقیقت سے ناشنا ہے کہ لہو جہاں زندگی کی نوی سناتا ہے تو دوسری طرف برحق ناحق بہنے پر بولتا بھی ہے جنابے والی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں میں کشمیر اور فلسطین کی بات کر رہی ہوں جہاں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے جہاں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے جہاں فلسطین بچوں کا سرکو پہ ٹائم اپ ہو گیا ہے آپ عرفہ طبصم صاحبہ آپ بھی اور رمشاہ چودی صاحب کا آپ بھی دونوں راستوں پہ تشریف لیا جی مولانا عبدالی صاحب اپنی رائے کا اظہار ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم فران بھائی یہاں پر آ کر تقریر کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے دونوں بچوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی اور ان میں سے اگر میں کسی کو دوسرے پر ترجیح دوں تو میں یہ کہوں گا کہ عرفہ طبصم صاحبہ کی تقریر رمشاہ صاحبہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی اور انہوں نے اچھی تیاری اور اچھی کوشش کی ان کا کچھ اور بہتر کر سکتی تھی وہ لیکن انہوں نے شاید صحیح تیاری نہیں کی آپ کے حساب سے عرفہ طبصم دیتا ہے رضا بازد صاحب بلکل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عرفہ طبصم نے بہت اچھی تقریر کی اور رمشاہ کی کچھ غلطیاں تھی کہ سپاہ مقبول حسین سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان مردہ بات لکھو تو انہوں نے کہا پاکستان زندہ بات تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہے جس سے پوری تقریر کا جو روک جائے وہ مڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی خواہ رہے ہیں ان کو انام دیتینا چاہیے چیک ہے تو آج کی فاتح ہوئی ججز کے حساب سے عرفہ طبصم صاحبہ رمشاہ چودی صاحبہ آپ کی تلفز میں بھی پابلم تھا اور فمبل بہت زیادہ تھے یہ چیزیں کہ کوئی جیت جاتا ہے اور کوئی سیکھ جاتا ہے یہاں بھی آپ آئیں یہاں تک آنا بھی ایک بڑی کامیابی ہے لیکن عرفہ طبصم صاحبہ نے جو تقریر کینا تو اس میں فیل تھی آپ کی تقریر سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے صرف یاد کر کے آئیں یعنی لفظوں کی جو دلیوری ہوتی ہے اس میں فیل ہوتی ہے اپیل کر رہی ہوتی ہے باڈی لینگویج بھی آنکھیں بھی بولنا بھی انداز بھی تو اس میں بہت زیادہ کمزوری میسے سے ایمپروگمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن آپ دونوں ہماری مہمان ہیں آج کی فاتح ہیں عرفہ طبصم صاحبہ آپ دونوں کو مازجی کی طرف سے گفٹ ایمپرز جائیں گے امید ہے عرفہ طبصم صاحبہ آپ کے لئے بھی کہ آپ بھی مزید اور آگے جائیں اور رمشہ جہدی صاحب صاحبہ کے لئے بھی بہت ساری دعا ہے کہ آپ بھی اللہ کریں کہ بہت زیادہ ترقییاں کریں آپ اچھی مقررہ ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن آپ یہاں آئیں بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آتے ہیں مختصی سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے باراندہ حمد وقفے سے واپس آئیں گے تو مولانا عابد رزوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور علامہ عاقل رزیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے رزعباد زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ان سے ہم ناظرین قبل صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے اور عمران باکر صاحب بھی ہوں گے اور بہت خوبصورت ننے نات خان ہے جناب زین علی زیدی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایلسا قاضی صاحبہ ہمارے پاس کیچن میں موجود ہوں گی وہ ہمیں آج کی رہی سے بھی بتائیں گے دیکھتے رہیے باراندہ حمد مختصی سے وقفے کے بارات ہے